موات داتا نے کریش منتری پربھلال سینی سے خاص بات چیت کی ایگری ٹیک میٹ کا دوسرا دن ہے ادائبور میں یہ میٹ آئی جت کی جاری اس وقت ہمارے ساتھ کریشیم پرسوبالن منتری پربھلال سینی جی موجود ہے ایگری جی آج کی بات کرے آج کیا ہے خاص ایم او یوز آج ہونے والے ہیں کیا کچھ خاص رہے گا آج کل دیکھیں گلوبل ایگری ٹیک میٹ کا دوسرا دن ہے اور واسطوں میں جیپور اور کوٹا سے بھی بھاری سفلتا اس گلوبل ایگری ٹیک میں پہلے دن ملی ہے لگ بھر پندرہ ہزار کسانوں نے اس میں بھاگ لیا ہے وہ سب سے بڑا جو ریسپونس آ رہا ہے وہ چوپال کے مادم سے کرشی کی پسوبالن کی نوچار کے بارے میں جس پرکار سے جانکاری کی جگہ سکرسک بنے ہوئے ہیں یہ ایک سکھت سنکید اس بات کا ہے کہ یہاں کے لوگ انت کرشی کو اپنانے کے لئے اگرسر ہونا چاہتے ہیں آج چونکی آج دن بھر کا کرکرم کسانوں کا پردہشن بھی ہوگا ساتھ ساتھ میں آج ایم او یو ہم لوگ کریں گے جو ہمیں پرابت ہوئے ہیں ابھی تک لگ بھگ یادی ہم یہ دیکھیں تو لگ بھگ دس پندرہ کے لگ بھگ ایم او یو فائنل سٹیج بھی آ چکے ہیں ان کا بھی پرکشن ہم لوگ کر رہے ہیں اور آج ان کا جب ایم او یو ہوگا تو نشیط روح سے پہلی بار ایسا لگا ہے کہ ویجیٹیبلز کے پروسیسنگ کے بارے میں کنوہ کے بارے میں ڈرام سٹک کے بارے میں پروسیسنگ یونٹ کے بارے میں اور پھوڑ پروسیسنگ سینٹر کولڈ چین کے بارے میں ویراؤسنگ کے بارے میں اور ڈیری کے بارے میں اور آنین کا نیرزلی کرن کے بارے میں جو ایم او یو پرابت ہوئے ہیں واسطہ میں یہ بہت سرانے قدم ہوگا کسان کے آمدنے دگنے کرنے کا میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑیہ کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا اس لئے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ادھک سے ادھک مارکیٹنگ کی بیوستہ ان کو ملے پروسیسنگ کی بیوستہ ملے تو ان کو آرتک ستے دے مجبوط ہوگی یہ ہے پروسیسنگ جن کا سابطہ پر کہنا کہ سیکنڈ ڈے آج ایم او یوز خاص رہیں گے اور اس میں بھی کسانوں کی دسا اور دیسا صدارنے پر کام ہوگا ساتھی ہی آنکھوں کسانوں کی دسا اور دیسا صدارنے کے لیے تین دن کا جو ایڈیٹ ایک لیٹ ہے اس کا سفل آئیوجن کیا گیا ہے اور اس آئیوجن میں بڑی تعداد میں کسان یہاں آ رہے ہیں کیمرہ پرسن گرداد کے ساتھ دس رت سے کارک خود ہے وقت ایک چھوٹ اس بریک کا ہم